راولوکور میں پاکستان آرمی کے تعاون سے شروع ہو گیا ہے جس میں دستی میں حصہ لے رہی ہے فیسٹیول کے افتا برگیٹر نصیر احمد اور ڈی ای جی پوشٹ آشری نعیم نے کیا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سید مرضو گردیزی اپلیس ریپورٹ میں ہے پاک آرمی اور ازاد کشمیر پولیس کے تعاون سے شروع ہونے والے اسپورٹ فیسٹیول کا مقصد نوجوانوں کو صحیح مند سرگرمیوں کی ترقیب دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریقی سولیات فرام کرنا ہے جس میں سیول و فوجی حکام شہریوں ٹریڈ جونین کے نمائندگان طلبہ و طالبات اور سیاہوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں پاک فوج اور پولیس کے بینڈ وقتاً فضاء میں مختلف دنیاں بکھیرتے رہے جبکہ پیرا گلائیڈرز شرک کی خاص توجہ کا مرکز رہے پولیس دیپارٹمنٹ کے ذریعے تمام جو یہ اسپورٹ فیسٹیول ہے یہ انتہائی صحت مند اقدام ہے اور انشاءاللہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز اگر جاری رہیں گی تو ہماری نوجوانوں کو اپنی منزل میں لے گی میں تمام لوگوں کو اس خوف سے اس ماحول سے باہر لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آزاد ماحول میں رہیں راولہ کورٹ کی خوبصورت باتی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمت ہے خواتین اور بچوں نے بھی اس فیسٹیول کو انتہائی مصبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وادی پر میں اس طرح کی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے تاکہ تفریق کے مواقع بھی میسر آتے رہیں فیسٹیول ہوا ہے مجھے اس میں بہت مزا ہے ہمیں چاہتی کہ آگے بھی ایسے فیسٹیولز ہوں ہم لوگ پولیس فیسٹیول میں آئے ہوں ہمیں بہت زیادہ مزا ہے ہم بہت چینجوئی کرو اور ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے یہ جو آج فیسٹیول ہوا ہے یہ فیسٹیول بہت اچھا تھا میں نے بہت انجوئی کیا پولیس اور آرمی نے ملکے جو فیسٹیول ارینج کیا ہم بہت اپریشیئیٹ کرتے ہیں فیسٹیول میں ہنڈی کرافٹ اور نئی اپراننگ گنوں سمیت دستکاری اور علاقائی کھانوں کے سٹارٹ بھی لگائے گئے تھے شرکہ اور بچوں نے برپور دلچسپی لی اور راولہ کورٹ کی دلفریب وادیوں کے موسم کو بھی انجائے کیا رنگا رنگ تقریب میں علاقائی نگموں پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جھوم اٹھے